بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عبران وسیم اپنے مقدمے کا دفاق کرنا تھا میر شکل الرحمن کی درخواست زمانت کی جب مخالفت کرنی تھی اور جب نیاب کے وکیل نے عدالتی سوالوں کے جواب دینے تھے اس موقع پر نیاب کے وکیل کس طرح سے عدالت کے سامنے سرنڈر کر گئے اور پھر اس کے بعد نیاب کے وکیل نے کس طرح سے میر شکل الرحمن کی درخواست زمانت کو سپورٹ کیا ہے ایک تو یہ تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس قاضی امین نے آج کس طرح سے جیو نیوز کے ترزیہ کاروں کی سرزنش کی ہے ان پر برمی کا اظہار کیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ناظرین ہم بات کریں گے مسلمک نواز کے پانچ ایسے سینئر رہنما ہیں جو نواز شرک کے بیانیے کے ساتھ شدید قسم کا اختلاف رکھتے ہیں یہ پانچ سینئر رہنما نواز شرک کے بھی بہت قریب ہیں شباز شرک کے بھی قریب ہیں اور یہ پانچ سینئر رہنما انہیں مریم نواز کی بھی اچھی خاصی قربت حاصل ہے لیکن یہ پانچ جو سینئر رہنما ہیں مسلمک نواز کے یہ نواز شرک کے بیانیے کے ساتھ کیوں اختلاف رکھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اس خبر کی تفصیلات مصدقہ ذرائع کے ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ آگے چل کے ہم شیئر کریں گے اور تیسری خبر میں ہم بات کریں گے گو کے وزیر آزم عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے لیکن یہ وعدہ پورا ہونے سے پہلے عوام کی جیبوں پر جو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے گئے ہیں کیا وزیر آزم عمران خان اس مافیا کے نام سامنے لے کر آئیں گے کیا وزیر آزم عمران خان اس مافیا کے خلاب کوئی ایکشن لیں گے اس خبر پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے تو یہ آج کی ہماری ناظرین تین خبریں ہیں جس پر آپ ناظرین کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہر سپریم کورٹ میں میر شکل الرمان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے اس کا حوالہ آپ ناظرین کو بتاتے ہیں ناظرین جسس مشیر عالم کی سربراہی میں تین حکنی بینج تھا جس میں جسس یائیہ فریدی اور جسس قاضی عمین شامل تھے آج خاجہ حارس جو کہ میر شکل الرمان کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اپنی علالت کی وجہ سے تو میر شکل الرمان کی آج وکالت کی ہے امجد پرویز نے امجد پرویز نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ 13 مارچ کو نیب نے میر شکل الرمان کو گرفتار کیا 13 مارچ کو ہوئی چیرمن نیب نے میر شکل الرمان کے وارنٹ آف ایرس جاری کیے تھے اور 13 مارچ 2020 کو ہوئی چیرمن نیب کی جانب سے میر شکل الرمان کے خلاف پلوٹ الارٹمنٹ کے معاملے کی انکوائری کی بقاعدہ جو ہے وہ منظوری دی گئی امجد پرویز نے عدالت کو یہ بتایا کہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے پلوٹ الارٹمنٹ کے حوالے سے اس میں چار ملزمان بنایا گیا ہیں نیاب کی جانب سے لیکن گرفتار جو کیا گیا ہے وہ صرف میر شکلرمان کو گرفتار کیا گیا باقی جو ملزمان ہیں جس میں سابق وزیراعظم نوازشری بھی شامل ہیں لٹی اے کے سابق چیئرمین بھی شامل ڈی جی بھی شامل ہیں اور لٹی اے کے سابق ڈیریکٹر لینڈ بھی شامل ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا نوازشریف کے اخلاب تو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے لیکن باقی ملزمان کو نیاب نے گرفتار نہیں کیا جب یہ دلیل امجد پرویز کی جانب سے عدالت میں دی گئی تو جسس یایہ فریدی کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے مقدمے تک محدود رہیں دوسرے کسی ملزم کا آپ عدالت میں نام نہ لیں آپ اپنا کیس جو ہے وہ بیلڈ کرنے کی کوشش کریں اپنا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اس کے بعد امجد پرویز نے یہ بتایا کہ جو 30% کی ایگزمچن کی پالیسی تھی لڈی اے کی اس کے مطابق ہی جو 54 پلوٹ میر شکیلرمان کو الارٹ کیے گئے تھے اس پالیسی کے مطابق ہی ایگزمچن جو ہے وہ میر شکیلرمان کے پلوٹ پر انہیں دی گئے تھی اور قومی خزانے پگو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام بھی نیپ کی جانب سے ریفرنس میں نہیں لگایا گیا جس پر سیسے ایجسس یایہ افرید نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 54 کنال زمین تھی اس سے ایکسیسر زمین بھی آپ کے پاس تھی جو کہ 4 کنال 12 مرلے بنتی تھی اور آپ پر الزام یہ بھی ہے میر شکیلرمان پر کہ 64 ملین روپے میر شکیلرمان نے الڈی اے کو ادا کرنے ہیں لیکن یہ رقم میر شکیلرمان کی جانب سے الڈی اے کو ادا نہیں کی گئی جس پر امجد پرویز نے یہ بتا ہے کہ ایکسیسر جو زمین ہے جو 4 کنال 12 مرلے زمین تھی اس کی ادایگی 1986 میں کر دی گئی تھی لیکن نیپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس زمین کے جو قیمت ہے وہ مارکیٹ کے مطابق جو ادا ہونی چاہی تھی اور ریڈیوز پرائز کی اوپر اس قیمت کی اس زمین کی ادایگی نہیں ہو سکتی تھی جس سے سی آئی افرید نے بتایا کہ آپ پھر یہ بتا دیں یا آپ کو پھر یہ دکھانا ہوگا کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1986 میں چار کنال 12 مرلے زمین کی پولیسی کے مطابق جو ادایگی کر دی گئی تھی تو آپ سب سے پہلے ادایگی اپنا جو پولیسی ہے وہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور ثابت کریں کہ اس چار کنال 12 مرلے زمین کی جو ادایگی ہے وہ پولیسی کے مطابق کی گئی تھی اس کے بعد عمجد پرویس نے وہ پولیسی جو ہے وہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ یہ پولیسی جو تھی کہ ریڈیوس ریٹ کے اوپر آپ ایکسیسیف زمین کی جو ہے وہ ادایگی کر سکتے ہیں یہ پولیسی 1999 تک چلتی رہی اور 1996 میں مطلب 12 سال پہلے میر شکل الرمان نے اس ایکسیسیف زمین کی ادایگی جو ہے وہ کر دی تھی اس کے بعد عمجد پرویس نے یہ بھی کہا کہ 1999 تک یہ پولیسی چلتی رہی لیکن 34 سال بعد میر شکل الرمان کے خلاف یہ مقدمہ بنا دیا گیا اور انہیں کال اپ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا جس پر جسر کازی امین نے یہ کہا کہ 34 سال والی بات آپ عدالت میں نہ کریں 34 سال بعد بھی کوئی کیس جو ہے وہ جرم ختم نہیں ہوتا آپ اپنا عدالت کے سامنے کیس بیلڈ کریں اپنے کیس کو اٹسیبلش کرنے کی کوشش کریں غیر ضروری دلائل جو ہے وہ عدالت میں نہ دیے جائیں جس کے بعد امجد پرویز نے کہا کہ جب گھر بنایا گیا اس زمین کی اوپر لڈی اے نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا لڈی اے سے نقشہ بھی پراب پاس کرایا گیا لڈی اے نے کوئی اتراز نہیں اٹھایا اور جب اس زمین کو ٹرانسفر کرایا گیا اس پر بھی کوئی اتراز جو ہے وہ لڈی اے کے جانب سے نہیں اٹھایا گیا امجد پرویز کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی واجبات ہماری طرف بنتے تھے تو نقشہ پاس ہونے کے وقت گھر کی تعمیر کرنے کے وقت اور اس کے بعد جب ٹرانسفر کرایا گیا تھا تو اس وقت بھی LTA یہ مطالبہ کر سکتا تھا لیکن LTA نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا اس کے بعد جسیس قاضی امین برم ہوئے خاص طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروں میں بتایا ہے کہ کس طرح سے جیو نیوز کے انکرز اور تجزیہ کاروں کی سرسنش کی ہے جسیس قاضی امین نے جسیس قاضی امین نے یہ کہا کہ میر شکل امین زمانت دینے کے لیے آج اس سپریم کورٹ کے شیڈو کے نیچے ہیں اس عدالت کی چھتر سایہ کے نیچے کھڑے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ میر شکل امین کو زمانت دینی ہے نہیں دینی لیکن جو جیو نیوز کے تجزیہ کار ہیں انہیں جا کر بتا دیں کہ عدالت کے اوپر اثر انداز نہ ہو عدالت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا عدالت نے اپنا فیصلہ دینا ہے اور قانون کے مطابق دینا ہے اس کے بعد نیپ کے وکیل سے عدالت نے یہ سوال پوچھا جیسے یا یا فرید نے کہ آپ کی باری ہے امجد پرویز نے تو اپنا کیس جو عدالت کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ ریڈیوز پرائز کی اوپر جو ایکسیسیف زمین کی ادائی گیاں میر شکل امین کی جانب سے کی گئی تھی اس پر آپ نے میر شکل امین کے اقلاب تو مقدمہ بنا دیا لیکن ایسے پینتیس اور لوگ بھی تھے ایسے دجنوں اور لوگ بھی تھے تو آپ نے صرف میر شکل امین کے مقدمہ کیوں نہیں بنایا باقی لوگوں کے خلاب مقدمہ کیوں نہیں بنایا گیا جس پر نیپ کے وکیل حیدر علی نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ انیس سو چھاسی کا معاملہ ہے اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے وہ نماز شریف تھے اور یہ میر شکل امین خود بھی بڑے انفلوینشن تھے تو اس دور میں تو یہ معاملہ اٹھ نہیں سکتا تھا اسے دبا دیا گیا تھا آگے چل کے جیسے اس مشیران نے کہا کہ ہم آپ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی قانون کی خلاب ورزی ہوئی ہے تو آپ نے صرف میر شکل امین اور باقی لوگوں کے خلاب یہ جرم بنایا ہے یہ کیس بنایا ہے جو باقی جو ایگزیمشن لینے والے لوگ ہیں انہیں آپ نے کیوں چھوڑ دیا ان کے خلاب آپ نے کیوں ریفرنس نہیں بنایا جس کے بعد بڑی ایک کلبازی جو ہے وہ نیپ کے وکیل نے کھائی ہے کلبازی تو نہیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا نیپ نے وکیل نے کہا کہ ہمیں زمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے عدالت اگر میر شکل ارمان کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لے اور جتنی بھی ان کے اوپر ڈی او اماؤنٹ بنتی ہے واجبال ادا جو رقم بنتی ہے اگر وہ جمع کرا دی گیا ہے جو چودہ کروڑ روپے بنتی ہے تو بے شک میر شکل ارمان کو زمانت پر رہا کر دیا جائے تو جب نیپ کیا وکیل نے یہ کہا کہ پاسپورٹ رکھ لیا جائے اور جو چودہ کروڑ روپے کی شورٹی اماؤنٹ ہے وہ رکھ لی جائے جس کے بعد عدالت نے میر شکل ارمان کی ترخواست زمانت کو ایکسیپٹ کر لیا اور عدالت نے کہا کہ کتنی شورٹی ہم نے رکھنی ہے کتنی شورٹی کا آرڈر کرنا ہے یہ جب ریٹن آرڈر ڈکٹیٹ کیا جائے گا اس میں ہم اس بات کا تعین خود کریں گے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست کی جانب سے بتایا گیا کہ جسیس قاضی امین نے جب یہ کیس ختم ہونے لگا کیونکہ جب شورٹی اور پاسپورٹ کی بات آئی تو یہ سننے کے بعد میں تو کمرہ عدالت سے باہر آ گیا لیکن ایک اور ساتھی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جسیس قاضی امین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کے تجزیہ جاری رہے تو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بھی جس دوست نے فون کیا ہے وہ تصدیق کرنے کے لیے کیا تھا اب ہم دوسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پانچ ایسے کون مسلمک نواز کے سینئر رہنما ہیں جو نوازشیب کے بیانیے کے ساتھ اقتلاف رکھتے ہیں اور کون سے مصدقہ ذرائع ہیں جو اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں آج سحیل وڑائی صاحب کی جانب سے ایک کالم لکھا گیا ہے فیضی عام کے نام سے آپ ناظرین کو معلوم ہیں وہ کالم لکھتے ہیں جس میں وہ یہ لکھتے ہیں اپنے سحیل وڑائی صاحب کہ پانچ ایسے مسلمک نواز کے ایسے سینئر رہنما ہیں بلکہ میں اس لائن پر جاتا ہوں سحیل وڑائی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ پارلیمانی نونلی کے پارلیمانی مشاورتی گروپ کے پانچ بڑے اس بیانیے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے مطلب جو نوازشیب کا بیانیا ہے اور وہ پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں اولڈ گارڈ ہیں اور وہ سریعام یا پریس میں اس بیانیے کو رت نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کے پارٹی کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر فرق نہ آئے لیکن وہ پارٹی کے اندرونی میٹنگز میں اس بیانیے سے اختلاف کر رہے ہیں اچھا اس میں کون سے لوگ شامل ہیں یہ بھی سحیل وڑائی صاحب نے بتایا ہے اگر وہ ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری آفتر ایک آر گفتگو ہی ہے لیکن ان کے نام نہ بتاتے تو پھر بھی اختلاف کیا جا سکتا تھا سردار ایہ صادق اور خواجہ سعد رفیق کا نام لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پانچ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اس مضامتی بیانیاں کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے اندرونی پہنچے گا پارٹی کے اندرونی پہنچ بھی رہا ہے اور یہ پانچ سینئر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں مضامتی سیاست جو ہے مضامتی بیانیاں اختیار نہیں کرنا چاہیے سحیل وڑائچ نے یہ بھی لکھا ہے اپنے کولم میں کہ یہ پانچ سینئر رہنما یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مضامتی بیانیاں منظور کرنے سے پہلے تراشنے سے پہلے جو مسلمک نواز کے جو پارلی مانی جو پارٹی ہے پارلی مانی پارٹی یا مجلس عاملہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اس کا فیصلہ خود وزیر آزم عمران خان نے کیا ہے آگے چل کے سحیل وڑائچ نے یہ بھی لکھا ہے کہ گو کے میاں نواز شریف کو مان ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان کا ہے ان کے نام سے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں لیکن یہ پانچ ایسے سینئر ترین رہنما جو مسلمک نواز کے سمجھے جاتے ہیں ان کے جو اختلاف ہے اسے بھی کسی طرح سے رد کرنا نواز شریف کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا ان رہنماوں کے اس بیان کو یا اس اختلاف کو رد کرنا لیکن سحیل وڑائچ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ان حالات میں جو حالات بن چکے ہیں حکومت بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزشن تیار ہے اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ریاستہ اداروں کو بھی اپوزشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تو ان حالات کے اندر آگے چل کے معاملات جو ہیں وہ ڈیڈ لوگ کی طرف جا سکتے ہیں تصادم کی طرف جا سکتے ہیں ملک میں جو ہے وہ بڑی افرات افری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن آگے چل کے سویل وڑائیچے لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی تصادم کی صورتحال میں بھی مذاکرات کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور مذاکرات کے جو بنیاد بنایا جائے گا اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ آئندہ انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانب درانے بنانے کے معاملے پر باتچیت کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا تو یہ سویل وڑائیس صاحب نے لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا اگر میں کہتا تھا بہت سارے لوگ نراض بھی ہوتے مجھے لفافہ بھی کہتے اور بھی بہت سارے جتنے الزام لگانے تھے لگا دیتے کیونکہ اللہ کا شکر ہے آج کل جو وڈیو چل رہی ہیں اس میں مجھے نون لکھ والے بھی کچھ ایسے ناظرین ہیں جو برا بلا کہتے ہیں کچھ ایسے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جو برا بلا کہتے ہیں تو یہ میری لئے کسی میڈل سے کم نہیں ہے کہ دونوں جانب کے لوگ جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے اور اس سے میں یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ میری ریپورٹنگ بلکل جو ہے وہ انباعس جا رہی ہے نیوٹرل جا رہی ہے اس لئے دونوں طرف کے لوگ جو ہے مجھ سے متفق نہیں ہے کیونکہ میں خوش کرنے کے لئے تو کسی کے لئے ریپورٹنگ کرتا نہیں اب تیسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا وزیر آزا عمران خان نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا چینی کی قیمت کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت دو سے تین روپے کم ہو گئی ہے اور میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے پینفلیکس بھی دیکھے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں کہ چینی بیاسی روپے تیراسی روپے دستیاب ہے ایمپورٹڈ چینی دستیاب ہے یہ ہم میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی بہت ساری تصویریں آبیزہ ہیں لیکن یہاں پر اسلامباد میں یہ جی سیمن تھری کا سیکٹر ہے کادیا مارکیٹ کے پاس جو مجھے قریب لگتی ہے وہاں پر میں نے چینی کا ریٹ پتا کی ہے تو آج بھی ایک سو پانچ روپے سے لے کے ایک سو آٹھ روپے چینی فروف کی جاری ہے اگر کسی کو میری بات پر شک ہزرتا ہے تو یہاں پر آ کر پتا کیا جا سکتا ہے حکومت کی ناک کے نیچے یہاں پر چینی آج بھی بیاسی تیراسی نہیں بلکہ ایک سو پانچ ایک سو آٹھ روپے تک پر روپ کی جاری ہے میں نے دکان داروں سے پوچھا بھی آپ کیوں مہنگی بیچ رہے ہیں بلکہ ایک دکان دار نے تو یہ بتایا کہ بامن سو روپے کا اتحال شگر ملکہ میں پھیلہ پہلے لے کے آیا ہوں آج میں دو سو روپے مزید مہنگا چون سو روپے کا لے کے آیا ہوں تو چینی کی صورتحال کے حوالے سے تو حالات یہ ہیں جو میں نے آپ نے ناظرین کو بتا دی برحال عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے ملک کے کسی نہ کسی حصے میں تو چلو چینی کے ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن اس کریڈٹ کے باوجود اس عمران خان کے وعدہ پورا ہونے کے باوجود جو اس چینی کا سکینڈل کی رپورٹ آنے کے بعد یہ شگر ملز مالکان کی بات نہیں ہو رہی جن لوگوں نے چینی کی قلت پیدا کی ہے جن لوگوں نے چینی کی قیمتیں بڑھائی ہیں جن لوگوں نے چینی کی زخیرہ اندوزی کرنے کے بعد اربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکالے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا اس بیوروکریسی کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے جس نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ ہمارے پاس چینی بھی وافر مقدار میں مجود ہے گندمی وافر مقدار میں مجود ہے اسے باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جائے سستی چینی سستی گندم ہم نے ایکسپورٹ کر دی ملک میں بعد میں بہران پیدا ہو گیا لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے گئے ایک تو ہم نے وہاں پہ گھاٹا کھایا اربوں روپے کی ہم نے سبسیڈی بھی دی شگر مل مالکان کو اور اس کے بعد پھر ہم اب باہر سے گندم بھی مگوارے ہیں باہر سے چینی بھی مگوارے ہیں اور وہ ایکسیسیو ریٹ کے اوپر مہنگے داموں مطلب سستی بیتنے کے بعد مہنگے داموں امپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے کتنا عوام کی جیبوں پر مزید جو ہے وہ بوجھ پڑے گا پچھنو روپے کی چینی اگر آج بھی بیاسی تیراسی روپے کی بک رہی ہے تو خان صاحب کو ویسے ہمیں تو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ خان صاحب نے وعدہ پورا کر دیا لیکن چلے اس حساب سے یہ کہہ لیتے ہیں کہ ساور روپے سے کم آگئی ہے بیاسی تیراسی روپے آگئی ہے لیکن میری مارکٹ میں تو ابھی بھی ایک سو پانچ روپے سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو پچھن روپے سے ابھی بھی تقریبا 27-28 روپے چینی زیادہ فروخت ہو رہی ہے تو خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جن لوگوں نے اس میں مال بنایا ہے خان صاحب کو صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اس بیوروکریسی کے خلاف بھی جس نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ گندم اور چینی جو ہے وافر مقدار میں پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہو اور جن وزراء نے اس بات کو انڈورس کیا تھا اس رپورٹ کو انڈورس کیا تھا ان کی سرزنیش یا ان کے خلاف بھی ایکشن ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ہم اپوزیشن کے اعتصاب کی بات تو کرتے ہیں تو حکومت کو اپنے اندر جو ایسے لوگ بیٹے ہیں جس سے عوام کو اربو روپے کا لوس ہوتا ہے عوام کو اربو روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان کے خلاف بھی اس طرح سے ایکشن ہونا چاہیے تو ناظرین فیلال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ